کہانی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایک جھیل میں مچھلی پکڑ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے ایک سوید رنگ کی روشنی گزرتی ہے اور ان کی ناؤ ایک جگہ پر رک جاتی ہے اور سارا پانی تورند جم جاتا ہے پھر وہی روشنی ایجرٹ سے گزرتی ہے اور وہاں پر برفباری شروع ہو جاتی ہے پھر وہی روشنی کالیفورنیا سے گزرتی ہے تو وہاں پر ساری لائٹ باندھ ہو جاتی ہے صبح کو دکھایا جاتا ہے کہ ریڈ اور سوزین کی شادی ہے لیکن لائٹ چلے جانے کی وجہ سے سب یہ فلائٹ باندھ ہیں اور وہ بھی ائرپورٹ پر ہوتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد ان کو فلائٹ مل جاتی ہے اب وہ سب اپنی لیب میں پہنچ چکے ہیں اور لیب میں ریڈ کچھ بناتا ہے اور پھر وہ اپنے بیچلور پارٹی میں چلا جاتا ہے وہاں پر پولیس آ جاتی ہے وہ سوزین سے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ریڈ سے ملنا چاہتے ہیں ریڈ پارٹی میں کافی مستق کارہ ہوتا ہے وہ وہاں پر پولیس آ جاتی ہے وہ جنرل سے ملتا ہے اور جنرل بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی پرتفی میں آگوسہ ہے اسے پکڑنا ہوگا کیونکہ اس سے پرتفی کو ہوترا ہوتا ہوتا ہے وہ ایک تصویر دیکھاتے ہیں جس میں دردی پار ایک بہت بڑا گڑڈہ دکھایا جاتا ہے تو ریڈ کہتا ہے کہ ایک سینسر بنانا ہوگا جو اس چیز کی لوکیشن کے بارے میں بتا سکے اور ریڈ اور سینسر کو بنانے میں لگ جاتا ہے وہ صبح ہو جاتی ہے ریڈ اور سوزین کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور سب میمان بھی پہنچ چکے ہیں سوزین بھی تیار ہو چکی ہے جونی اور بین بھی بین کے ساتھ ایشلے بھی تیار ہے اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ وکٹر پھر سے زندہ ہو چکا ہے اور وہ بھی اس سوید رشنی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے پھر سے شادی کا ماحول دکھایا جاتا ہے ریڈ اور سوزین حال میں پہنچ چکے ہیں اور ان کی شادی ہونے ہی والی ہوتی ہے کہ ریڈ کے پاس ایک ڈیوائس پر الارٹ آتا ہے اور یہ الارٹ اس سوشنی کے بارے میں ہوتا ہے کیونکہ ریڈ نے وہ سینسر بنا لیا ہوتا ہے اور الارٹ دوبارہ سے شو ہوتا ہے اور اچانک سے ساری لائٹ باندھ ہو جاتی ہے اور سب کچھ باندھ ہو جاتا ہے ریڈ کی شادی کی سرکشہ کے لیے ان کے آز پاس ایک ہلیکاپٹر موجود ہوتا ہے اور لائٹ جانے کی وجہ سے اس سے پاور نہیں ملتی اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے شادی پر بیٹھے لوگوں پر گرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن سوزین اپنی شکتیوں سے ہلیکاپٹر کو روک لیتی ہے اور وہاں سے وہ سوید روشنی گزرتی نظر آتی ہے اور ریڈ جونی کو اس کا پیچھا کرنے کو کہتا ہے جونی شولہ بن کر اس چیز کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ بہت تیز ہوتی ہے وہ روشنی ایک بیلڈنگ میں گز جاتی ہے لیکن بیلڈنگ کو ذرا بھی نقصان نہیں ہوتا اور وہ دوسری طرف سے نکل آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پورش ہے جو کہ سٹیل کا بنا ہوا ہے اور وہ جونی سے پیچھا چھوڑانے کے لیے کافی کچھ کرتا ہے لیکن جونی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اچانک سے پیچھے مڑ کر وہ پورش جونی کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور اسے کافی اوپر لے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ جونی کو چھوڑ دیتا ہے جونی نیچے کی طرف بڑھتا ہے اور وہ شولہ نہیں بن پا رہا ہوتا اور وہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا اڑ کر زمین پر گر جاتا ہے اور بچ جاتا ہے وہ سٹیل کا پورش انترکش میں جا کر کسی سے بات کرتا ہے اور جلد ہی چلا جاتا ہے پھر جونی کو دکھایا جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورش کے بارے میں ریڈ بتاتا ہے کہ اس نے ان کے سینسر کو کھو جاتا اور اس لئے ہی وہاں پر آیا تھا ریڈ کہتا ہے کہ ان کا پالا کسی بڑی ہستی سے پڑا ہے جونی کی طبیعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ آرام کرنے کے لئے چلا جاتا ہے وہ چھت پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن اچانک سے نیچے گر جاتا ہے سوزین بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے وہ چیک کرنے کے لئے جونی کو چھوٹی ہے تو ان دونوں کی شکتیاں ایک دوسرے سے بدل جاتی ہیں مطلب سوزین شولہ بن جاتی ہے اور جونی انویزیبل ہو جاتا ہے سوزین اوپر اٹھ جاتی ہے وہاں سے ریڈ اسے دیکھ لیتا ہے وہاں پر ریڈ بھی آ جاتا ہے اور جونی کو کہتا ہے کہ دوبارہ سے اسے چھوو اور جونی اسے چھوٹا ہے تو ان کی شکتیاں واپس سے ایک دوسرے کو مل جاتی ہیں پھر ریڈ ان کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ سوزین تو نارمل ہے لیکن جونی کے مالی کلز پر اثر پڑا ہے اور سلور سرفر کے چھونے کی وجہ سے ہوا ہے بین کہتا ہے کہ وہ بھی جونی کو چھونا چاہتا ہے وہ سب اسے روکتے ہیں لیکن جونی کو چھو لیتا ہے اور بین نارمل ہو جاتا ہے اور اسے جونی کی شکتیاں مل جاتی ہیں اور جونی پتھر کا انسان بن جاتا ہے اور جونی کو بہت گصہ آتا ہے وہ دوبارہ سے بین کو چھوٹا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دیکھایا جاتا ہے کہ برف میں ایک اور کڑا بنا ہے اور ویکٹر ہیلیکاپٹر کی مدد سے وہاں پر پہنچ چکا ہے ویکٹر کی بارٹی جل کر تھنڈا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ حراب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ چوگا پہن کر وہاں پر آتا ہے وہاں پر سلور سرور آ جاتا ہے اور ویکٹر اسے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور ویکٹر اسے کہتا ہے کہ اگر وہ دونوں مل جائیں تو اس پرتفی پر ان دونوں کا کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا اور سلور کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی جانتے ہو وہ سب کچھ مٹنے والا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو ویکٹر اسے بجلی کا جھٹکا دیتا ہے اور وہ بھی ویکٹر کو زوردار جھٹکا دیتا ہے اور اس کی انرچی کی وجہ سے ویکٹر کی بارٹی بلکل ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے پھر ریڈ کو دکھایا جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ سلور جہاں پر جاتا ہے وہ گرے ٹھیک آٹھ دن تک تباہ ہو جاتا ہے اور ریڈ کو کچھ کلکلیشن کی بدل سے پتا چلتا ہے کہ وہ اگلا گڑا لندن میں بنانے والا ہے اور وہ ترنت آرمی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں گڑا بننے والا ہوتا ہے پانی میں ایک زوردار ویو بننے کی وجہ سے وہاں پر لگے آسمانی جھونے کی وائر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ گرنے والا ہوتا ہے سوزین، بین اور ریڈ بڑی مجھکل سے مل کر اسے گرنے سے روکتے ہیں پھر پانی میں گڑا بن جاتا ہے اور گڑے میں وہ سلور باہر آتا ہے اور جونی اس کا بیچھا کرنے والا ہوتا ہے لیکن وہ گلتی سے ریڈ کو چھو لیتا ہے اور ان دونوں کی شکتیاں بدل جاتی ہیں ریڈ بین سے کہتا ہے کہ جھولے کو اوپر اٹھاؤ اور وہ جھولے کو اوپر اٹھاتا ہے اور ریڈ آگ کی بدل سے جھولے کو اس کی جگہ پر جھوڑ دیتا ہے اور سلور وہاں سے چلا جاتا ہے اور سارا پانی اس گڑے میں چلا جاتا ہے پھر وہ آرمی کے ساتھ ان کے آفس میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر وکٹر آ جاتا ہے جس سے دے کا ساب دنگ رہ جاتے ہیں اور بین اسے پکڑ لیتا ہے لیکن جنرل کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ اب آرمی کے ساتھ کام کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس سلور کے بارے میں کافی جان کاری ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے ان چاروں سے نفرت ہے لیکن دنیا ہترے میں ہے تو سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا وہ اپنی ویڈیو دکھاتا ہے جس میں سلور اس کو مارتا ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ انرچی اس کے بورڈ سے نکلتی ہے اور وہ اسے استعمال کرتا ہے اگر بورڈ اس سے لے لیا جائے تو اسے پکڑا جا سکتا ہے اور اسے پکڑنے کے لئے وکٹر کو ان چاروں کی ضرورت ہے اور وہ ہشت تو نہیں ہوتے لیکن اکٹھے کام کرنے کے لئے مان جاتے ہیں پھر ریڈ ایک ڈیوائس بنانے لگ جاتا ہے جس کی مدد سے وہ سلور سرور کو پکڑ سکتے ہیں کچھ دیر بعد وہ ڈیوائس تیار ہو جاتی ہے اور وہ چار سٹم بناتے ہیں جن کو مطلع جگہ پر لگایا جانا تھا اب وہ آرمی کے ساتھ ایک جنگل میں پہن جاتے ہیں ریڈ آرمی کو یہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے لیکن جنرل کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جو پچھلی بار ہوا وہ اسے دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے پھر ریڈ اپنے دوستوں کو ایک ایک سٹم دیتا ہے اور وہ اسے مطلع جگہ پر لگانے چلے جاتے ہیں جس جگہ پر سوزین ہوتی ہے وہاں پر سلور سرور آ جاتا ہے اور سوزین اسے پوچھتی ہے کہ وہ دنیا کو کیوں میٹانا چاہتا ہے تو سلور کہتا ہے کہ اسے تباہی کا ذمہ دار فور نہیں ہے اور ابھی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے آرمی سلور پر مسائل فال کر دیتی ہے لیکن وہ بڑی ہی آسانی سے ان میزائل سے بچ جاتا ہے اور آدھی گاڑیوں کو تباہ کر دیتا ہے اتنی دیر میں سوزین بھی اپنا سٹم ایکٹیو کر دیتی ہے اور ریڈ ایک بڑن دباتا ہے جس سے وہ سلور کے بورڈ سے نیچے گر جاتا ہے آرمی اسے پکڑ کر قید کر لیتی ہے اور وہ ریڈ کو اس سے بات کرنے کی بجائے ایک ویگانی کو وہاں پر بلاتے ہیں اور وہ ان چاروں کو سلور سے ملنے پر روک لگا دیتے ہیں لیکن ریڈ کہتا ہے کہ ہمیں اس سے بات کرنی ہوگی کسی کو پتا چلے بغیر باقی سب لوگ بریک کے لیے جاتے ہیں تو سزین وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ اس سے بات کرتی ہے وہ کون ہے جو دنیا کو تباہ کرنا جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے وہ اسے کلیکٹس کے نام سے جانتے ہیں وہ کریوں کو تباہ کر کے وہاں سے ارجہ حاصل کرتا ہے اور وہ ارجہ سے ہی جیتا ہے اور سلور مجبوری کے تحت اس کے لیے کام کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ بورڈ کے سینگنلز کی مدد سے یہاں پر آ جائے گا اور سزین یہ بات آ کر اپنی ٹیم کو بتاتی ہے اور ریڈ کہتا ہے کہ وہ بورڈ حاصل کر کے اسے پرتوی سے دور بیجنا ہوگا اب وکٹر اس بورڈ پر پریوک کر رہا ہوتا ہے اور جنرل بھی پاس ہی ہوتا ہے اور وکٹر ان کو ایک بچھلی کا جھٹکا دیتا ہے اور دوبارہ سے اپنا ماسک پہن لیتا ہے اور وہ بورڈ کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے جس سے بورڈ کی دھاری شقدی اس کو مل جاتی ہے جنرل ابھی زندہ ہوتا ہے اور وہ جنرل کو مار دیتا ہے اور وکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں ریڈ اور اس کی ٹیم آ جاتی ہے اور وہ سلور کو ساتھ لے کر ریڈ کے ایک بنائے ہوئے شپ پر بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ وکٹر کا پیچھا کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے پہن جاتے ہیں تو وکٹر ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ریڈ ان سب کو الگ الگ کر دیتا ہے لیکن وکٹر سب پر باری پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس بے انتہا شکتی ہے اور وہ ان سب کو چکر ویو میں گول گول گما کر دور گرا دیتا ہے وکٹر سلور کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن سزین اس کے آگے آ جاتی ہے اور سلور بچ جاتا ہے سلور بتاتا ہے کہ وہ وناشک بھی آ چکا ہے اور وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے پھر ریڈ کہتا ہے کہ وکٹر کے پاس ایک ریموڈ ہے جس سے وہ اس بورڈ کو کنٹرول کرتا ہے اگر اسے توڑ دیا جائے تو بورڈ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ سب سے طاقتور ہے تو جونی کہتا ہے کہ وہ اکیلا اس سے فائٹ کرے گا اور وہ ان سب کی شکتیاں اپنے اندر لے لیتا ہے اب جونی بھی بہت زیادہ طاقتور بن چکا ہے اب جونی اور وکٹر کے درمیان فائٹ ہوتی ہے اور جونی اسے بہت بوری طرح پیٹتا ہے اور جونی گائے بھوکار وکٹر کو پکڑ لیتا ہے ان سے زور زور سے پنچ مارنے لگ جاتا ہے اور اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دباتا ہے جس سے وکٹر کا ریموڈ ٹوٹ جاتا ہے اور بورڈ اسے الگ ہو جاتا ہے جونی واپس آگ کر سب کی شکتیاں ان کو واپس کر دیتا ہے اور سوزین کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے پھر سلور اپنا بورڈ دوبارہ سے حاصل کر لیتا ہے اور وہ جاتے وقت سوزین کو بلکل ٹھیک کر دیتا ہے اور ریڈ سے کہتا ہے کہ اپنا ہر ایک پل اس کے ساتھ گزارنا پھر وہ چلا جاتا ہے اب وہ بناشے کی طرف بڑھتا ہے وہاں پر جانے کے لیے اسے کافی مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو جونی اس کی مدد کرتا ہے پھر جونی واپس آ جاتا ہے اور سلور بناشے کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ انت ہے ان دونوں کا اور پھر سلور اپنی پوری شکتی کو استعمال کر کے ایک بلاسٹ کرتا ہے اور وہ بناشے مارا جاتا ہے اور دنیا بچ جاتی ہے فانٹیسٹک فور کی ٹیم بورت دادہ خوش ہوتی ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ ریڈ اور سوزین کی شادی ہو رہی ہوتی ہے شادی کے ترنت بعد وہ شیپ میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر انتریقش میں دکھایا جاتا ہے سلور اور اس کے بورڈ کو اور اس کا بورڈ حرکت کرتا ہے اور ادھر ہی کہانی کا انت ہو جاتا ہے